اردو کور کے معزز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل میں آج بھی مصری لوگ گڑیا کیوں پھینکتے ہیں اور ہر سال سترہ جون کو دریائے نیل میں تغیانی کیوں آتی ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے نیل اور مصری قوم کے وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کو قدیم مصری تہذیب کے بارے میں علم ہو سکے گا لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا ناظرین محترم مصری باشندے ہزاروں سالوں سے دریائے نیل کے کنارے آباد ہیں اس طویل مدت میں بہت سے انقلاب آئے متدد قومیں آتی جاتی رہیں لیکن خاص مصری نمونہ یا سٹرکچر جون کا تو رہا یونان کے قدیم موریخ ہرودویش نے کہا تھا کہ مصر نیل کا عطیہ ہے نیل کی وادی انتہائی سر سبز و شاداب اور زمین حد درجہ ضرخیز ہے شاید ہی کوئی دوسری زمین اس قدر ضرخیز ہو دریائے نیل نے بنجر ریگستان کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا ہے یہ دریائے ہبشہ کی زمینوں سے کھاد لے کر آتا رہتا ہے اور مصر کی زمین کو ضرخیز کر دیتا ہے دریائے نیل دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریائے ہے یہ عظیم دریائے قدیم مصری باشندوں کو بہت پر اسرار معلوم ہوتا تھا وہ تاجب کرتے تھے کہ اس میں ہر سال باقاعدگی سے اپنے وقت پر دوگیانی کیسے آتی ہے اس بارے میں ترہ ترہ کے افسانیں گھر لیے گئے تھے ایک افسانہ یہ تھا کہ اس میں دیوی ہر سال ایک آنسو گراتی ہے جس کے سبب نیل میں حیرت انگیز دوگیانی آ جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ یہ کہاوت بے معنی ہوتی چلی گئی اس کے علاوہ بھی دریائے نیل سے چند اہم روایات جوڑی جاتی ہیں جن میں گڑیا پھینکنے کی رسم بہت مشہور ہے قدیم زمانے میں یہی دریاء آمد و رفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس لیے قدیم مصری باشندے دریائے نیل کی پوجہ کیا کرتے تھے بکاول ان لوگوں کے زندگی کی ساری رون کے اسی دریاء پر ہی منصر ہیں تگیانی کے زمانے میں وہ خوف کھاتے تھے جب دریاء پانی سے بھر جاتا تو وہ نیل کے دیوتا کے اعزاز میں تہوار مناتے اور دیوتا کی فیاضی کے جواب میں ایک دو شیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھاتے تھے لیکن رفتہ رفتہ اس رسم میں تبدیلی آتی گئی اور ایک گڑیا دریاء میں پھینک کر رسم ادا کر دی جاتی تھی اسی طرح دریاء نیل میں تگیانی کی ایک رات بھی مقرر تھی اور اسی رات سے مصر کے لوگ خوف کھاتے تھے پیارے ساتھیوں دراصل سترہ جون کی رات کو دریاء چڑھنا شروع ہو جاتا تھا مقامی لوگ اسے لیلالتکاتیر یعنی ٹپکنے والی رات کے نام سے یاد کرتے تھے مقامی طور پر ایسی سوچ رکھنے والے چند لوگ آج بھی موجود ہیں جہاں تک لیلالتکاتیر کے حقیقی تصور کا معاملہ ہے تو کچھ لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ ٹپکنے سے ان کی مراد اسیس نامی دیوی کے آنسو کا ٹپکنا ہے اس کے برقص کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دریاء میں پانی کی وافر مقدار کے باعث پانی کناروں سے باہر نکلتا رہتا تھا اس لیے سیلاب کی پہلی رات کو لیلالتکاتیر کہتے تھے مصری باشندے بادبانی کشتیوں کے ذریعے شمال سے جنوب کی طرف دریاء کے رخ پر سفر کرتے تھے دریاء کے ذریعے نکل و حمل کی اس سہولت کے سبب مصریوں نے فن تعمیر میں حیرت انگیز ترقی کی معرخین کی یہ رائے ہے کہ اگر دریاء نیل نہ ہوتا تو شاید مصری فن تعمیر اتنی ترقی نہ کر پاتا یہ دریاء نیل ہی تھا جس کے ذریعے آسان نکل و حمل سے مصری باشندے بھاری بھرکم پتھر دور دراز کے مقامات سے لائے اور آلی شان امارتیں بنا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا بڑی آبی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے قدیم لوگوں نے جہاز اور کشتیاں بنانے میں حیران کن حد تک محارت حاصل کر لی اس کی بدولت یہ ملک اس قدر مالدار ہو گیا کہ انسانی تاریخ کا پہلا آلہ تمدن یہی سے شروع ہوا انہوں نے دریاء کی انجینرنگ اور زمین کی پیمائش کا علم سیکھنا ضروری سمجھا اہل مصر کو فن تعمیر کے میدان میں جس قدر کمال اور دسترس حاصل تھی وہ محارت دنیا کے کسی اور ملک اور قوم کو نصیب نہ ہو سکی دوستو آج کل مصر کے تین شہر اجائب گھروں میں بدل چکے ہیں جس میں قدیم تھبس نامی شہر بھی شامل ہیں جہاں ابتدائی دور کے مصریوں کے ستوندار ایوان اور مندروں کے آثار قدیمہ نہایت وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں قدیم تھبس اور موجودہ مقصر کے محلے وقوع پر کرنک کا مندر انسانی سنت کی تاریخ میں عجیب و غریب چیز ہے ایک نامور امریکی مورخ جیمز بریسٹڈ نے کرنک کے مندر کی سیر کا احوال ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ستونوں کا اتنا بڑا ایوان انسانوں نے آج تک نہیں بنایا جتنا اس مصری عمارت میں موجود ہے اس کے دالان کے ستون انتر فٹ بلند اور چوٹی پر ایک ستون اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر سو آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے ہر طرف بلند مخروطی مینار اور فیرونوں کے دیو پیکر مجسمے بنے ہوئے ہیں ان سب پر شوخ رنگ کر دئیے گئے ہیں انہی میں جا بجا سونا اور چاندی اپنی چمک دکھاتے نظر آتے ہیں گویا فن تعمیر کی عظمت اور شان بڑھانے میں نکاش اور بت تراش نے اپنی فنی مہارت کو چار چاند لگا دیئے ہیں اصل میں یہاں کے بلند ستون مختلف ترختوں کی صورت میں بنائے گئے ہیں اور ان کے سرے کھلے ہوئے پھول کی مانند بنائے گئے ہیں مصر کا سکندریہ شہر بھی انتہائی نایاب ہے جہاں یونانی اور رومی عہد کی باقیات کے آثار ملے ہیں تیسرا شہر کاہرہ ہے وہاں ابتدائی مسلم عہد کے مقابر و محلات اور ایک سے ایک شاندار مسجد اور مکانات کے آثار موجود ہیں قدیم مصر کی یادگار تعمیرات کا اولین سال جو محکمہ آثار قدیمہ کے علم میں آیا وہ بتی سو قبل مسیح کا ہے مگر اس وقت بھی ان کی تہذیب بہت ترقی کر چکی تھی مصری تعمیرات میں اس قدر کمال کی دسترس حاصل کر چکے تھے کہ یقین کرنا مشکل ہے قدیم مصر کی سب سے بڑی یادگاروں میں احرام مصر اور ابو الہول قابلے ذکر ہیں ابو الہول ایک بیٹھوے ببر شیر کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان جیسا ہے یہ گویا قوت اور دانائی کے یک جا ہونے کی رمزی صورت ہے یہ دونوں اوصاف کسی بھی باتھیا یا پوری قوم کے امتیاز کا باعث تصور کیا جاتے ہیں جس طرح احرام کی وسط اور عظمت کا اندازہ سلسل نگاہ سے لگانا مشکل ہے اسی طرح ابو الہول بھی ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ بڑھا ہے اس کی بلندی چھاسٹ فٹ کان چار فٹ لمبے اور تقریباً دو فٹ چوڑے ہیں ناک چھے فٹ لمبی ہیں اگر ہم کان کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں تو بھی ہاتھ بالوں تک نہیں پہنچ سکتے ناظرین گرامی احرام مصر پانچ زمروں میں تقسیم کیے گئے ہیں سب سے قدیم پائے تخت منفذ کے گرد و پیشی بنے ہوئے ہیں یہ مقام موجودہ کائرہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے گیزہ کے احرام سب سے مشہور ہیں ان جناتی امارتوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بنانے والی قوم کس قدر دولت مند اور مرکزی حکومت کس قدر صاحبے اختیار اور مضبوط ہوگی چیوپس کے بڑے احرام کا مصری نام خفو تھا اس عظیم امارت کو دیکھ کر ہی اس کی تعمیر کے لیے کی گئی محنت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نیو یار کے قریب آزادی کا بہت نصب ہے اس وقت تک اس کے طول و عرض کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے آخری حصے پر چڑھانا جائے یہی حال بڑے پیمانے پر گیزہ کے حرم کبیر کا ہے اسے تئیس لاکھ سے زائد پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے جبکہ بعض ایک ایک سالم پتھر کا وزن ایک سو پچاس ٹرن ہے اسے تعمیر کرنے میں بیس برس تک ایک لاکھ مزدور روزانہ کام کرتے رہے تھے اس کے نچلے حصے کا رکبہ پانچ لاکھ مربع فٹ سے زیادہ ہے اگرچہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کے بہت سے پہلو کھسکے ہیں اور سابقہ طول و عرض میں کمی آگئی ہے پھر بھی اس کا زیری حصہ سات سو پچاس فٹ چوڑا اور بلندی چار سو پچاس فٹ ہے قدیم عوامی مصر میں مشرکانہ رسومات بھی پائی جاتی تھی مصر میں موت کے بعد اس دنیا میں ہی دوبارہ جی اٹھنے کا تصور موجود تھا وہ کہتے تھے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا تھا قبر ہنوت اور مجسمیں اس لیے بنایا جاتے تھے آگے چل کر مصریوں کا تصور ادم فنا ایک خاص دیوتا کی پرستش پر آ کر رکھ گیا اسے اوسریس کہتے تھے اس سے مراد دریائے نیل بھی تھا ایک مصری دیوتا نے اپنی محبوبہ ایسس سے شادی کر لی تھی ایسس سے مراد زمین اور زمین کی ذرخیزی تھا وہ سورج دیوتا کو آمون کہتے تھے جو روزانہ مرتا تھا اور روزانہ ہی زندہ ہو جاتا تھا وہی تمام دیوتاؤں کا باپ تھا جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی